وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَسِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةً وَعَصِيلًا اللہم صلی وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَفَا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي نَسْطَفَا خصوصاً على السید الرسل وخاطب الانبیاء وَعَلِهِ الْمُحْتَبَى وَسُحَابِهِ الْمُصْطَفَا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْبِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم اتنا عظیم اجتماع ہے درود و سلام جناتے تُسھی پڑھتے ہو نا اُنہ دے گھار آئے بیٹھے ہو آج نہیں پڑھنا دے قدو پڑھنا اچھی عوام در پڑھ اللہم صلی علیہ سیدنا ایک اکر ممولی سی اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا فٹیق سمجھ کے نہیں پڑھنا عبادت سمجھ کے پڑھو اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر پڑھ لوں صلات و سلامو میں کردش کوئے یار کرتا ہوں میں کردش کوئے یار کرتا ہوں میں یہی کاروبار کرتا ہوں اور بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں تیرے بندوں سے پیار بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو تیرے بندوں سے پیار آفتاب نجابت گلے بستان سیادت حضرت قبلہ پیر سید اسوار حسین شاہ صاحب دامت برقات بلالیہ گلشن سادات دے نواب نواب سید دے گلشن دے تاج حضرت قبلہ پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید فخر نواب شاہ صاحب حضرت قبلہ میرا بیٹا بیئے اور انتہائی بہت پڑھا لکھا بچہ اور سیدانہ تاج پیر سید عالم نواب شاہ صاحب دامت برقات مولا علیہ و دیگر حضرات حضرت اللہ مولانا نصر اللہ صاحب نے کافی دن پہلے میں نے حکم دیتا پیران لیاستانے دے ہونا ہے میں کہا یہ اتھے نہیں ہونا دے کتھے ہونا ہے ماشاءاللہ عظیم اجتماع ایک ٹائم انتہائی مختصر ہے میرے تو بعد دنیا اسلام دے عظیم مفقر حضرت سیدہ حمر صحیح شاہ صاحب قازمی تھوڑے وقت تبا تشریف لیا رہے ہیں اور نماز زہور تبا دابدہ خطاب ہوئے گا علماء کرام دا جمع غفیرے قطبت السالقین زبدت العارفین حضرت پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت دافتاب نجابت حضرت قبلہ پیر سید نواب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا عورسے گرامی قدر حضرات عصی اہل سنت و جماعت ولیہ دی شان مندل لگیا دو چیزا سامنے رکھنے ہیں ایک دنہ ہے وسیلہ تے دوجہ دنہ ہے نسبت ساڑھا پرانا یار بیٹھا ہے محمد بخش میں تھا جی پیشانے آئے نہیں ماشاءاللہ ان دنہاں پڑے ساڑھے چنگے وقت لنگے کہ جا تو بابا نہیں ہویا میں کہا یہ پروگرام ہی نہیں تو جو کرنا حضرت ساڑھے تے اطراز کر دینے جی اللہ ڈریکٹ نہیں سندا سندا ہے سندا ہے کہ نے پھر وسیلے لی کے لیے لوڑے میں کہا یار میں ایک چھوٹی جی مثال دینا پیر اسوار شاہ صاحب آنم شاہ صاحب فغر شاہ صاحب التاب شاہ صاحب کل کو بندہ جاوے کہ کبھے میرا ایک کامی جی جنہوں ڈریکٹ چاہے گا نا او دو انہ دے ملن دا انداز ہو رہے گا کہ جنہوں انہ دے کسے پیارے دی چٹ لیا کے جائے ان دا تعرف لیا کے جائے فر ویہ ہو رہے گا اللہ ملتا ہے ڈریکٹ بھی ملتا ہے اور اللہ کہی لے اینہ دا وسیلہ پاکے بھی فر میں تیریا چھوٹی یا نا پراتے میں نو رب کینے کہہ رہا ہے قرآن نے اعلان کر دیتا اے ایمان والے والا تو ڈرو سچے یا نسندت اشتیار کرو اے جنہوں نے بھو میں تھی آئے ہیں اے کون نے ایک گا سنڑے ہو میری تقریب تو پہلو میرے جنہیں ابتدا کر رہا پترہ پانی آلا سسٹم بند کر دے بند کر دے سسٹم اے رکھ دے بیٹھ جا رہا ہوں تو جو ہے تو ڈی جنہوں نے دروازے کے تسیہ آئے ہو نا سید ہوئے کالا سید ہوئے گورا سید ہوئے داری منہ سید ہوئے داری حالا عقیدہ ٹھیک ہوئے تینوں شریعت اجازت نہیں دے دی کہ تُو سیدوں پہنکے سید پت عقیدہ ہو جائے چھتے اگر سید عمل میں کتائی کر دے تو سید عمل والنا بیک تُو محمدی ترستار بنوے یہ اولاد کی دی کئی ممندے بیکنی بنانے شادی داری چھوٹی ہے کہ تیری کڑی تنیوں تھلے ہے بلکل کسے سید بھارے میں تیرنا حدیث پڑھ کے اپنے مضمون شروع کرنا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرمو مصند امام آمد بن حمبل پڑھ رہا اکرمو اولادی السالحون لیلہ وطالحون لی فرمایا میری اولاد کی عزت کرو میری اولاد کی عزت کرو کون کہہ رہے ہیں سونا نبی محمد بخش میں اکھا نامن او کوئی کھاکے نامن میرے نبی دی تمان توجہ کرنا توجہو میں بولنا میرا نبی بولے یا خدا بول دے یا مصطفیٰ بول دے وما ید دیگوان الہوا انہوائلہ وحیو یوہا میرے نبی دی جبانتے کون بول دا ہے خدا اچھی بولو کون بول دا ہے اچھا میرے نبی فرمایا اکرمو اولادی السالحون لیلہ میری اولاد کی عزت کرو اگر نیک ہے تو خدا کے لیے اور اگر بری ہے تب بھی عزت کر مصطفیٰ کے لیے اکرمو اولادی اکرمو اولادی السالحون لیلہ میری اولاد کی عزت کرو اگر نیک ہے تو خدا کے لیے اگر بری ہے تو مصطفیٰ کے لیے اے آلہ حضرت تُو دے پاڑ لے مولوی جی دے نو آلہ حضرت تے آلہ حضرت تے نعرے تے پڑے مارنا ہے آلہ حضرت نے فتاوہ رزبیج لکھئے سید بات عقیدہ ہووے چھٹ دو اگر عقیدہ سیئے عمل میں جب کمزور ہے تُو اندے عمل نونا بیغ تُو نسبت زہرانو بیغ لو جی تُوزی بھی انسان ہو آج سٹیج دے سید بیٹھے رہے بھی انسان ہیں تو آڑے بھی آتھرے اینہ دے بھی آتھرے تو آڑے بھی زبان ہیں اینہ دے بھی زبان ہیں تو آڑے بھی لبنے اینہ دے بھی لبنے اینہ دے بھی زیرے تو آڑا بھی زیرے اینہ دے بھی لتانے تو آڑے بھی لتانے پر فرق بڑھا ہے تو آڑے تے صدقہ حلال ہے اینہ تے صدقہ حرام ہے عجیب ہی نہیں پتا سید شان میرے تے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتی اگر تُو دنیا دے اندر میری اولادی عزت کریں گا قیامت دے دن سبحان اللہ فرمایا قیامت دے دن تے نو اببا چھڑ جائے گا ہم بھی چھڑ جائے گی رشتہ دار چھڑ جانگے اے میرے امتی میری آلنال پیار کنوالیا قبرامی نہ تُو دنیا دے اندر میری اولاد دا خیال رکھ لیں قیامت والے دن میں محمد تیرا خیال رکھاں گا جنہیں بیٹھے نے سیدہ ماستی آئے پیر امام شاہ صاحب کتنے سال ہو گئے دنیا تو گیا پیر نواب شاہ صاحب نو کتنے سال ہو گئے مگر آج بھی سیدہ نا بیڑا وسطہ پہ کونکہ قوم نو پتا ہے اچھا ہونتے ہونتے سیدہ نی فیکٹری کھول گئی ساڑے مولوی کئی ہون سیدہ بن گئے وی تینوں ابباب بدلن دا بڑا ہی شوق ساڑے کئی مولوی بھگڑے ہیں پہلو بندے نے اللہ ماستا میرے کل گلتی دے ہیں میں نو پتا ہے پیو گوشت کر دا رہے ہیں ہونو سیدہ بن گئے پہلو بندے نے علامہ صاحب پھر بندے نے صاحب زیادہ صاحب پھر پیر بندے نے پیر بندے نے پیر بندے نے اگلی صاحب قریشی صاحب پھر عاشبی صاحب پھر ستویں باری ابباب بدل کے پھر سید بن جانتا ہے تینوں یہاں نہیں ہوں دا اور تو موچی نہ پترے لواردہ پترے جو یہ نہ پترے وٹو نہ پترے رہی دے جاٹ دے اور تو نیکیا کر اللہ تیرے درجے میں بلند کر دے گا پر سید نہ پان کل قیامت والے دن مولا علی نے موں کی بکھانا ہے یہ سیدہ نے تیسری حدیث پھر میں اپنے موضوع دے آ رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس دنیا دے اندر میری اولاد دی کسے نے عزت رکھ لئی دنیا دے اندر میری اولاد دی عزت افضائی کی تھی میری اولاد دی کم آیا اور میری اولاد انہوں دنیا جو کوئی فیدہ نہ پچھا سکی فرمایا قیامت والے دن میں محمد اندہ بدلہ آتا کروں اچھی کو سبحان اللہ اچھی اور اچھی اسے واردے کہنے اللہ اللہ نبی کا گھرانا جڑا مرنا پڑے اسے سالمتی نہیں جاوے اللہ اللہ نبی کا جڑا اچھا پڑے ہوں دا مقدر بھی اچھا ہو جائے اللہ اللہ نبی کا